السلام علیکم گائیز امید ہے آپ سب ٹھیک ٹا خوش باش اور اپی 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 ویلکم ٹو مینے بعد ویلوگ آپ بھی کہتے ہیں گیار پتہ نہیں کہاں سے آجاتا ہے مینے بعد ویلوگ ڈالتا اور پھر مینے کے لئے گائی ہو جاتا ہے تو جی جو مارا آج کا ویلوگ ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا کیونکہ آج ہم نے آپ کے ساتھ ایک سرپرائز رویل کرنا ہے جو میرے بہت قریبی دوستوں کو پتا ہے لیکن کافی بندوں کو اپنے بھی پتا تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی کہ یار چلی آپ کو تھوڑا بتائی نہیں دیتے ہم نے سات مینے پہلے ایک گاڑی لی تھی جس کا نام ہے جے زی ڈیکس ہنڈرڈ جے زی ڈی 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 گاڑی تھی وہ ترصیل یہ گاڑی پشاور میں تھی گاڑی بکی ایک بندے کو سکسٹی ٹو کی ٹھیک ہے سکسٹی ٹو کی جب وہ گاڑی بکی تو دو دوست بیٹھے ہوئے تھے اپس میں انہوں نے کہا یار میرے پاس 35 ہے باقی آپ میرے سے مہینے پاس کیش کر لینا میرے سے چیک لے لو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے دوست ہے بیس بڑی ہے کوئی مسئلہ لی بات کیا میرے سے گاڑی لے گاڑی چیک شک دے گے نا گاڑی انہوں نے باہر نکالی گاڑی شریف باہر نکال کے دلوائی پولش کر رہے ٹیکیشن کی فل کر رہی اب یہ جو دوست ہے نا جن کی گاڑی تھی اور جنہوں نے بیچی جس دوست کو ان کے پاس ریئر ویڈ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا دراصل یہ گاڑی چار سو ایچ پی گاڑی ہے ہم میں آپ کو اس کے درہ کتل کے چیزیں بتاتا جاؤں اس کے درہ اجی وان جے زیڈی آر میں فائی فور سیکنڈ کے نیشن ایک سیڈی کی ٹوئن پلیٹ کلچ پلیٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ مائنز ایسیو اور ساتھ ہی ساتھ بڑا تربو بھی لگا ہو ہے ایچ ایکس تھرٹی فائی کا کیوں فورٹی ہے وہ مجھے کنفرم نہیں ہے میں جا کے بھی کنفر لڑکے نے اس کو کہا کہ دوست لے اس کے رام سے چلائیں یہ چیز وہ نہیں ہے پہلا گئر دوسرا گئر ڈالی رام سے بڑی پیاری ایک اس کی ڈرائیور بڑے پیارے طریقے سے اس کو چلائیں کیا یہ گاڑی بہت گراسیب تھی اس کا بہیوئر چینج ہے دوسرے دیسے گر میں کیوں تن پلیٹ کی وجہ سے گاڑی اس نے نکال لی اب وہ پیچھے پٹول پاپس پہ اپنی گاڑی ایکوہ بھی تھا تو وہ آگے جیز ایکس انڈرڈوں نے نکال لی پہلا گئر ڈ وارنرڈ فینڈر لائٹے انٹرکولر ڈیمی شمی جو کہ سب وہاں سے اس کو نکالا گاڑی سے باہت ٹھیک ہے گاڑی سے باہت نکال لے کے بعد اس ٹیم تو زیری سے بات ہے پیسوں کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی دوستے آپ پس میں تو ساتھ لے کو بھی کافی چھوٹے لگی تھی تو جی نکال سکال کے ہسپیٹل لے کے گئے سب کچھ کیا آلڈ ایٹی اس چیز ہے کرنے کے بعد آ جاتے ہیں دوبارہ گاڑی پہ گاڑی پہ جب وہ آئے نہ دوبارہ اب ج دو رکشے پر بعد ہو گئے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے رکشے الکے الکے ہوتے ہیں وہ خراب ہو گئے انہوں نے کہا بھائی جینا آپ مارا نقصان بنے ہم آپ کو جانے دیں گے کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوئی چیزوں کا نقصان ہوا تھا اور اتنا ہو جاتا ہوتا ہے یار آپ ایک چار سو ایچ پی گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہوئی ہمارے ایک کرکٹر ہے شویہ ملک صاحب جن کی سپرا بھی لگی تھی ہے گفا قضافی سٹیڈیم کے باہر تو یہ گاڑیاں لگ تیری تیری بڑی بات نہیں ہے بسکلی گاڑی جب میں لینے گیا تھا اب آپ نے بات سنی ہے مجھے گاڑی جب کوٹ ہوئی نا میں نے کہا یا مجھے ویڈیوز بیجئے میں دیکھو گاڑی کی اگلی اس ہے جو ہے نا بچا ہوئے کے نہیں بچا بسکلی جو میں نے دیکھنا تھا نا وہ تھا گاڑی کے کوپے کوپے جہاں پر آپ کے شوق لگتے ہیں فرنٹ انہوں نے مجھے کہا آپ کو ایسی ویڈیوز نہیں بیجیں گے میں کہا کیوں کہتا ہے ہمیں اپنی گاڑی گندی ایک پنجابی کی مثال ہے جو مارے والی صاحب ہمیں دیتے ہیں تو جی ہم نے ان کو نا ان پر ٹرسٹ کر کے ہم نے انہوں نے لاکھر پر ٹوکن بیٹی ہے وہ بھی اس بات پر ہمیں گاڑی ہی ماری پسند نہیں آئے گی تو ہم اپنا ٹوکن واپس لے لیں لیں لیکن اگر تو آپ نے میرا پرانا ولوگ دیکھا ہونا تو اس پر میں گاڑی لینے گیا تھا ایکس نینٹی اساکھان والی وان جز ایٹ جی ٹی نون بیوی ٹی آئی ڈبلی ففٹی ایٹ کپل گاڑ مجھے اچھی ہوگی اور مجھے اچھی گاڑی ملی وہ تھی جی زی ایکس ہنڈرڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ گاڑی کی سٹوری پہ آ جاتے ہیں جب یہ گاڑی ہم نے اس کی ٹوکن کر کے ہم نے اس کی ویڈیو دیکھی نا الحمدللہ گاڑی ٹھیک تھی گاڑی میں کوئی اتنا میجر فالٹ نہیں تھا گاڑی کے گلی شکلی پٹیاں گاڑی کے گلی پٹیاں ڈیمج تھی تھی انٹرکولر لائٹے بونٹ فینڈر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ الل پٹیاں جا کے جب لگی تھی نا ریمشم ٹوڑ گئے تھے تو ہم نے گاڑی دیکھی ہمیں سمجھ جائیں ہم نے گاڑی ماہا پہ ہم مہود گیا پشاور اپنی سیوک پہ پشاور گیا میں نے گاڑی لائیو دیکھی میں ادھر گیا جب انہوں نے میری عزت بھی بہت کی لیکن میں آپ کو ایک مذہ در بات دوں یہ گاڑی جس کی تھی نا وہ دو دوست تھے جس دوست نے جس دوست کو بیچی نا وہ بھی پیچھے ہو گیا اب جس دوست کی تھی نا جس نے بیچی وہ بھی پی پیچھے ہو گیا کیوں کیونکہ بیچ میں نا پیسے بہت دنے تھے جن رکشے والوں میں گاڑی ماری تھی نا وہ رکشے والے ان کے پیچھے تھے بھائی ہمیں ہمارے پیسے دے ان کو رکشے والوں کو انہوں نے پیسے دے دی ہے نا تو اس کے بعد ان کے پر ٹھیک کرانے والے پیسے نہیں بچے کیونکہ 35 لاکھ رپیا اپنے دوست نے ایک دوست کو دینا تھا وہ دینا تھا تو گاڑی ٹھیک ہو نہیں تھی گاڑی کتنی کی پڑھ کی کروڑ پہ کی گاڑی پڑھ کی سکسٹ جی وہ گاڑی جب ہی کی نا ہم نے جاتے سا یہ گاڑی اٹھائی رگوڑی پہ رکھی گاڑی لور لے کے آئے سات مینے ہو گیا اس بات تو گاڑی ورکشپ کھڑی ہے اور سات مینے بعد میں آپ سے ریویل کر رہا ہوں اور یار سمپل سی بات ہے یہ گاڑیاں لگتی رہتی ہیں کوئی اتنی میجر بات نہیں ہے میں نے گاڑی ابھی بھی نہیں کان لی تھی لیکن میں نے ایک سندر کا ریڈ سنا نا کہ ایک سندر کا ریڈ یار ستر بہتر پچھتر اسی ہمارے ایک دو دوست ہے ریانچہ جن کی گاڑی ایٹی تھری کی بھی کی ہے بہت پیاری گاڑی تھی یہ پھولی ڈیمیج ہوئی تھی اس کے علاوہ انجن پر ایک جی نہیں میں نے انٹرکولر میں ان سے خریدیا کہ میں نے کتنی چیزیں خرید دیں اور چھوٹی موٹی کیونکہ وہ گاڑی ٹھیک کر رہے تھے لیکن پیسے کام ہو گئے تھے پاکی ایر دا اینڈ بات یہ کہ گاڑی آپ کے نصیبوں میں آجتی ہے جب اللہ پاک نے لکھی ہو پیر اب بھی چلتے ہیں ورکشپ آپ کو اپنی تھ ایک سنڈر کا بھی کراتے ہیں نظارہ ٹھیک ہے تو جی دیکھتے ہیں اب آگر کیا کرنا کیا نہیں کرنا باقی دعا کیجئے گا ہماری گاڑی ہمارے این مطابق کو ہمیں مزے کرائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی کرائے فیفتین منٹس لیٹر تو یہ فائنلی ورکشپ پہنچنے کے بعد یہ ہماری ایک سنڈر کھڑی ہے اور یہ ہمارا انجن ہومائی گاڑ ٹون پلیٹ یہ ہے جی ون جی زیٹی ہمارا جس کا ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے انجن چیک ڈیٹ یار کیا بتائیں آپ مجھے دیکھیں گو ویڈز ہی نہیں آتے دوسری بات یہ رہی ہے ہماری گاڑی یہ الحمدللہ جو ساتھ مینے سے ہم نے غائب کیوئی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ انجن ہم نے کھولا بھائی اس کا گر پڑا ہے آر ون فائی ف ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ منس کا ٹھیک ہے وہ کھولا جو کہ میں مزید ایک اور نقصان نظر آ چکا ہے یہ بلیڈز یہ کافی زیادہ راف ہوئی کچھ چیز اندر گئی تھی تو جس کی خراب ہو گیا تو جی ساتھ ہی ساتھ ہماری کھڑی ہے یہ بی ایم ڈیو ای تھیٹی سکس اچھا اس پہ بات کرتے ہیں جس کی چیسی پہ بات کرتے ہیں اگر آپ دیکھ سکے تو ساری چیسی خالی ہے تھوڑا ڈیٹیل چیسی میں بات کرتے ہیں ٹینکی ہے فیول سر ل بات کرتے ہیں یہاں سے سوڑی گاڑی گلی بھی ہے یہاں پہ جو آئیس کا جو ڈیش بورڈ آتے ہیں اس کی جگہ ہم سٹیل کا بنوائیں گے میٹر کو ڈیجیٹل لگائیں گے اس کے لئے سسپینشن کی طرف تو یار کوئی سسپینشن نہیں ہے گاڑی کیا صرف چیسی ہے اور نہیں چھوکر ہے یہ پائپ لگا ہوا ہے کہ اے بی ایس کا لیکن یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میں پوری پائپ لینگ بنوانی پڑے گی پیچھے آتے ہیں تو یار یہاں پہ آپ دیکھیں تو یار ایک منٹ جڑا دیکھیں کوئی ڈیس نہیں ہے میکی سے بھی گلی یہ کافی زیادہ یہ گاڑی میں پوری ریسٹور ہونی ہے پوری اے سے لیکے زر تک ریسٹور ہونی ہے ایک ایک چیز یہ اس کا دروازہ مر پاس پڑا یہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ گاڑی کی جو تینہ چھوڑی بھی تھی اس کا ملوگ نہیں ڈائے کیونکہ ہم ایک سندر کو جڑے ہوئے تھے 15 minutes later ہم گھنٹا کو پہلے اپنے گھر آئے ہیں ہمیں ورک شوپ میں آج پورا دن لگ گیا ہم سب آبارہ بجے گئے تھے اور ابھی بارہ گھنٹا پہلے میں گھر آئے ہیں ہاں ساڑے گھنٹا ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بہت زیادہ سٹوریز بھی باقی ہیں بہت زیادہ تھریل باقی ہے بہت زیادہ سمان کٹھا کرنا ہے کتنا کو سمان ہم نے مگوایا کہاں سا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ولوگ میں ہوپفلی میرے خیال سے ابھی تکر انجن ڈال چکا ہوگا کیونکہ میں نے برشوپ لو کہا تھا کی یار انجن آج ہم نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے تو ہمیں آج کے ولوگ کے لیے دے اجازت انشاءاللہ اگلے ولوگ میں آپ سے بات ہوگی ملاقات ہوگی اور پلیز لائک شیز اور اسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ